لاہور سمیت پنجاب بھر کی ماکٹس میں ایس او پیس کے خلاف ورزی دکانوں میں گاہکوں کا رشت سینیٹائزر ہی نہیں رکھے گئے زیادہ تر گاہک بھی بغیر ماس کے خریداری میں مصروف اب جدائی ریپورٹ وزیراعلا کو بھیج دی گئی دوبارہ مکمل لاکڈاؤن ہوگا یا کوئی اور لاکھیں عمل فیصلے کے لیے چند گھنٹے آہم حکومتی احکامات پر عمل درامت کرانے کے لیے لاہور کے انتظامیہ ان ایکشن ایس او پیس کے خلاف ورزی پر شعالم مارکٹ میں پینتالیس دکانیں سیل چونگیا مرسدو اور فیروسپور روڈ پر سات دکانوں کو تالے لگا دیے گئے اکبری منڈی کو بھی ڈس انفیکٹ کرنے کے لیے آج تین روز کے لیے بند کیا جائے گا دسکا میں حکومتی احکامات پر عمل نہ کرنے پر انتظامیہ نے تمام بازار بند کرا دیے تاجروں کا آسسٹن کمیشٹر آفیس کے باہر احتجاز کراچی کی مارکٹس میں بھی حکومتی ایس او پیس نظر انداز سندھ حکومت کا لوگ ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ واپس لینے کا فیصلہ تارک روڈ، جام اکلات، صدر، وہری بازار، عبداللہ حورن روڈ ہیدری مارکٹ میں کاروباری سرگرمیاں جاری کل سے مارکٹس دوبارہ تین روز کے لیے بند ہو جائے گی زینب مارکٹ، وکٹوریا، انٹرنیشنل اور گل پلازا تاہال سی سندھ میں کرونا کے مزید دو سو انتالیس مریض سے ہتیاب چوہویز گھنٹوں میں مزید نو افراد جانگ کی واضی ہار گئے مرتضیٰ وہاپ کا کہنا ہے تجارتی مراکز ہوں یا گلی محلے کی دکانیں ہر جگہ ایس او پیس پر عمل کرائیں گے پاکستان میں کرونا مزید تین تیس جانے لے گیا حلافتوں کی تعداد سات سو ستر ہو گئی مزید ایک ہزار چار سو باون کیسز سامنے آ گئے متاثرین کی تعداد پینتیس ہزار سات سو اٹھاسی ہو گئی دن میں تیرہ ہزار تین سو اکیالیس پنجاب میں تیرہ ہزار پانس سو اکسٹھ مریض ہو گئے پنجاب میں یوم شہادت علی الاسلام پر جلوسوں پر پابندی لگا دی گئی امام بارگاہوں اور گھروں میں مجالس کی مشروط اجازت ہو گی مساجد میں اعتقاف پر بھی پابندی میکویں داخلہ کا مراستہ جاری وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کچینی انکوائری کمیشن کے سامنے پیشی سے انکار کمیشن کو وزیراعلا کو طلب کرنے کا اختیار نہیں ایڈوکیٹ جنرل سندھ کا کمیشن کو دو روز میں دوسرا خط الان جی سکینڈل میں شاہد خاکان عباسی کی نئے براول پنڈی میں پیشی اکاؤنٹ میں اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز کے حوالے سے پوچھ گش سابق وزیراعظم کا کہنا ہے احتساب ضرور کریں مگر قانون کے مطابق ہونا چاہیے کسی کی ذاتی خواہش پر احتساب نہیں ہونا چاہیے بننو میں جن جو آئی کے سابق ممبر صوبائی اسمبلی ملک ریاض کے گھر کو بوم سے اڑانے کا منصوبہ ناکام گھر کے مرکزی دروازے پر نصب بارودی مواد کو ناکارہ بنا دیا گیا لاہور میں مزرد صحت دودھ بیشنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن عابد مارکیٹ چونگی عمر سدھو مارڈل تاؤن میں پنجاب فود آتھارٹی کے چھاپے تین ہزار پانسو لیٹر ناکس دودھ کو تلف کر دیا گیا اور پنجاب میں سرکاری سکولوں کے ایک کلومیٹر کی حدود میں آنے والے پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کے پارٹنر سکول بند کرنے کی تجویز طلبہ کو سرکاری سکولوں میں شفٹ کیا جائے گا موسیقی